اسلام علیکم ناظرین لنچ کے لیے یہ ریسپی بیسٹ ہے کیمے کی تہاری بنانے میں جتنی ایزی ہے کھانے میں اتنی ہی مزیدار لگتی ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تہاری بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں دو کپ چاول اس کو میں نے آدھا گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا یہاں میرے پاس دھائی سو گرام کیمہ ہے کیمے کو ساف کر کے اچھے سے دھو لیا ہے اب ایک ویسل میں چھ سے ساتھ ٹیبل سپون آئل لیں گے جب آئل گرام ہو جائے تب اس میں ڈالیں گے ایک انچ ڈالچینی کا ٹکڑا آدھا ٹی سپون کالی ملچ ایک تیج پتہ اور چاہ سے پانچ لونگ ان سب کو آئل میں ڈال کر سوٹے کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرا جب زیرا لال ہو جائے تب اس میں ایک پیاز سلائس کر کے ڈال دیں گے اور پیاز کو لائٹ پراؤن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے پیاز جب لائٹ پراؤن ہو جائے تب اس میں ڈال دیں گے کیمہ کیمے کو پیازوں کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے دیکھیں کیمہ بھون چکا ہے کیمہ جتنا بھی پانی چھوڑے وہ جب کشک ہو جائے اور کیمے کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے تو سمجھ جائیے کیمہ بھون چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون انیان کا پیسٹ اور 2 ٹی بل سپون جنجر کارلک پیسٹ اب اس کو 1 سے 2 منٹ تک بھون لینا ہے جب یہ سب بھون جائے گا تب اس میں ایک ٹماٹر چاپ کیا ہوا اور 3 ہری ملچ رفلی چاپ کی ہوئی ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اب اس کو ڈھک کر ٹماٹر ساپٹ ہونے تک 5 سے 6 منٹ تک پکا لینا ہے دیکھیں 5 سے 6 منٹ میں ٹماٹر اچھے سے ساپٹ ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پر ڈالیں گے نمک زائے کے کے مطابق 1 ٹی سپون لال ملچوں کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون ساپٹ پاورڈر ان سب کو ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی اور ان سب کو مکس کر لیں گے میں نے یہاں تھوڑا پانی اور ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے کیمے کو گلانا رہے گا تو اس پوائنٹ پر کیس کی فرین کو میڈیوم ٹو لوں پر کریں گے اور ڈھک کر اراؤنڈ 30 سے 40 منٹ تک پکا لیں گے دیکھیں 30 سے 40 منٹ پکتے ہوئے ہو چکے ہیں کیمہ اچھے سے گل چکا ہے اگر آپ ٹائم بچانا چاہتے ہیں تو کیمہ گلانے کے ٹائم پر آپ اس کو ککل میں بھی گلا سکتے ہیں کیمہ جلدی گل جائے گا لیکن اگر آپ اس طرح سے کھلے برطن میں کیمہ دھیمی آج پر گلائیں گے تو دہاری اور زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی اب یہاں اس میں اید کریں گے ایک تی سپون اچار کا مسالہ اگر اچار کا مسالہ نہ ہو تو آپ ایک دو بھاک آم کے اچار کی بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں جائے گا دو تی سپون دہی دہی اور اچار کی مسالے سے جائے گا اور بڑھ جائے گا ان دونوں چیزوں کو اس کے مت کرنا ضرور ڈالنا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ان سب کو اچھے سے میریم فلیم پر بھون لیں گے دیکھیں مسالہ کتنے اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں دو میریم سائز کے آلووں کو تھوڑا موٹے ٹکڑوں میں کٹ کر ایڈ کریں گے اور ملا لیں گے پھر اس میں تھوڑا پانی ہاف کپ کے قریب ایڈ کرنا ہے کیونکہ آلووں کو ہمیں پچاس پرسنٹ تک گلانا ہے تو اس کو ڈھک کر چھے سے ساتھ منٹ تک پکا لیں گے دیکھیں چھے سے ساتھ منٹ پکتے ہوئے ہو چکے ہیں آلو ہمارے پچاس پرسنٹ تک گل چکے ہیں اب اس میں ڈالنا ہے پانی پانی چاولوں کا جس ڈبل ڈالنا ہے میں نے یہاں دو کپ چاول لیے تھے تو میں چار کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں اچھے سے ایک بوئل آنے دیں گے دیکھیں جب ایسے بوئل آ جائے تو جو ہمارے چاول بھیگے ہوئے رکھے تھے ان سب کو ڈال دینا ہے ایک دو بار ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے جس سے چاول ٹوٹے نہیں اس پائنٹ پر ہی نمک کو بھی چیک کر لیں گے اگر کم لگے تو نمک ایڈ کر لیجے گا مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک چمچ نمک اور ایڈ کیا ہے بس اب اس کو ڈھک کر چاول گلنے تک پکانا ہے اس کو پکتے ہوئے کچھ دیر ہو چکی ہے دیکھیں کافی پانی خوشک بھی ہو چکا ہے لیکن نیچے ابھی پانی باقی ہے بس اب اس پائنٹ پر اس کو دوبارہ سے ڈھک کر لو فلیم پر دم پر لگا دیں گے دم پر لگانے کے لیے میں نے اس ہول کو آٹے سے سیل کر دیا ہے بس دو سے تین منٹ میں ہمارے چاول پکڑ تیار ہو جائیں گے دیکھیں دم پر لگے ہوئے اس کو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہماری تہاری بن کر اکڑم تیار ہے بس اب اس کو گرمہ گرم سرگ کیجئے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آپ اس کو اپنے یہاں ضرور ٹرائے کیجئے گا لنچ میں اس ریسپی کو بنائیں لوگ آپ کے فین ہی ہو جائیں گے اس کو اچار کے ساتھ دہی کے ساتھ سرگ کیجئے یقین جانئے بہت تیستی لگتی ہے ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ